تھٹا سے فیض محمد کی رپورٹ دابا جی جشن آزادی کے حوالے سے تیاریاں جاری غریب آباد مارکیٹ میں نیشنل ہائی وی نزد لنکانہ ہوتل کے قریب چودہ آگست کے حوالے سے میوزیکل پر گرام کیا جا رہا ہے سماجی رہنما مہرد غلام نبی بلوچ مہر صدام اہلیان پاکستان کو شرکت کی دعوت نازلیٹ میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹک ٹھٹا کے میں اور اس بار دابی جی میں بہترین ہے چودہ آگست کا پرگرام کیا جا رہا ہے اور اس پرگرام کے آرگنائزر ہے اپنا میر صدام روی صاحب اور کامریٹ غلام نبی بلوچ صاحب کامریٹ سے پوچھتے ہیں غلام نبی صاحب سے کہ اس بار کامریٹ صاحب دابی جی میں چودہ آگست کا جو پرگرام سننے میں بہت دوندام سے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے حالے سے آپ لوگوں نے کیا تیاریاں کی ہیں اب تلاغ گوری صاحب آگست یہ کہ ہر سال کی طرح اس سال انشاءاللہ ہم چودہ آگست بڑے جوش اور جذبی کے ساتھ منا رہے ہیں کیونکہ اس سال جو ہے الحمدللہ چودہ آگست کی عید کے ٹائم پر آگیا ہے اور الحمدللہ عید کی خوشیوں کے طرح ہم پاکستانی لوگوں کو بھی الحمدللہ اس پروگرام میں سلیبریٹ کریں گے تاکہ وہ خوشیہ منائیں بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے علاقے کے ایم پی اے سید احجاز علی شایشی رازی صاحب یا سردان آجام گورام خان صاحب آجی علیہ السلام زرداری صاحب اور دیگر ہمارے یہاں کے تاجت برادری اور انجیوز اور دیگر ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام میں تعاون کر دیں اور انشاءاللہ پروگرام بہت زبردست ہو رہا ہے محفل موسیقی ہو رہا ہے راگ کی محفل ہو رہی ہے کلاسیکل موسیقی ہو رہا ہے اور ہم نے اچھے اچھے کو بلوباروں کو بلائے تاکہ لوگ جو ہیں اس راگ محفل سے لطف اندوز ہوں دوسری بات ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ اندوستان نے اس تیم ہمارے کشمیری بھائیوں میں جو ظلم اور مربیت کیا ہے ہم اندوستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہم کشمیریوں کے ہر قدم کے ساتھ ساتھ ہیں اور ہمارا پاک فوج الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کی صحت کو برکنا رکھیں وہ چوبیس گھر کا صحت مند ہو کر اپنے بارڈروں کے ہمارے بارڈروں کے حفاظت کر رہے ہیں ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے پاکستان زندہ بھائی